موسیقی شوٹ اپ کر جاتی ہیں اور عید پہ پہنچ کے ان کا کلائمیکس آ جاتا ہے اور اس کے برعکس ویسٹ میں دیکھیں تو کرسماس سے اگلا دن جو ہے جس کو باکسنگ ڈیک آ جاتا ہے اس دن صرف اور صرف شاپنگ ہوتی ہے اور اس قدر سستی شاپنگ ہوتی ہے عام طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہیو نوٹس ہیں جو نہیں خرید سکتے جن کی قوتیں خرید بڑی کم ہیں ان کے لیے قیمتیں انتہائی درجے تک کم کر دی جاتی ہیں نہیں تو باکسنگ ڈے اسے کیوں کہتی ہیں کوئی اگلا پیسے مانگے تو اسے کسون مار دیں اس کا کسون سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اور باکسنگ ہے یہ وہ والی باکسنگ نہیں ہے میں گزارش کر دوں کوئی بات نہیں ہے یہ انگلینڈ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا میں اس دن شاپنگ ہالیڈے قرار دیا گیا اس کو چھبیس جو کرسماس اگلا دن ہے پچیس دسمبر کو کرسماس چھبیس دسمبر کو باکسنگ ڈے ہے نیش شاپنگ ہوتی ہے کہ شاپ کیپرز جتنا منافع اس دن کماتے ہیں پورے سال میں کسی اور دن نہیں کیوں کہ وہ قیمتیں کم کر دیتے ہیں کچھی نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ دیکھو برکت کتنی ڈالتا ہے کہ اتنی سہل ہوتی ہے کہ کوئی اور دن اس کو میچ نہیں کرتا اس کو باکسنگ ڈے بھائی جان اس لیے کہتے ہیں یہ باکسز جو تفہ کے طور پر بھیجے جاتے ہیں لوگوں کو اس باکس سے اس کو باکسنگ کہا گیا ہے خبر ہے کہ چوزوی شجاعت کو این اے ایک سو تئیس میں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا مشورہ یہ میرا دماغ خراب ہے ایک سو تئیس سے جا کے نواز شریف کے خلاف لڑو الیکشن ہے کسی اور چیز کا مقابلہ کر ہے تو وہ قرال نواز شریف کے ساتھ میرا اگر اس حلقے میں ٹاس ہونا ہے تو ٹھیک ہے میں تھیاروں یعنی ٹاس کا مقابلہ کا چاند کے زنجیر ہے وہ تو ہو سکتا ہے چلو شاہد میرا ہی چاند نہ آجائے باقی ٹھیک ہے نواز شریف کے ادھر ووٹ جاتے ہیں مگر اور کئی چیزوں میں میں تکڑا ہوں مثلا آپ کس میں تکڑا ہوں مجھ چونے کا مقابلہ کرانے گا نواز شریف کے ساتھ اللہ کی رہم سے ایسی کوئی بات نہیں تقریر کا مقابلہ کرانے جتنی تقریر میں کرتا ہوں نواز شریف کرنے نہیں سکتا جی جناب کالی اینک لگا کے میرے ساتھ نہرے میں چلنے کا مقابلہ کرانے یہ کیا بات ہے اللہ جانتا ہے بلی اتنی تیز نہیں دیکھتی جی جتنی تیز میں نہرے میں دیکھتا ہوں آپ صرف انہرے میں ہی دیکھتے ہیں دن میں بھی نظر آتا ہے فوجی کو مت دیکھ لیتا ہوں تمیان نواز شریف آپ سے بہتر دیکھ سکتا ہے وہ بہت اچھا سپورٹسمن ہے اللہ کی رہم سے ہم بھی بڑے اچھے گلاڑی ہیں وہ تاں نہری بیٹنگ کرتے ہیں ہم باللنگ بھی کرا لیتے ہیں اور فیلڈر بھی اللہ کی رہم کے ساتھ اگر فیلڈنگ بھی نہ ہو سکے تو ہم کسوننگ بھی کر لیتے ہیں اچھے چودی صاحب ایک باہ بتائیے میں تو بچارہ تھا آپ کو سوال کریں یہ بیج میں بول پڑتا ہے نہ کر یار اچھے چودی صاحب کیا وجہ ہے کہ بہت ساری خواتین سے آپ لوگوں نے وعدہ کیا اپنے دور اقتدار میں لیکن ان کو وزارت نہیں دی یہ دیکھیں جی عورتوں کو وزیر بنانے پر مجھے کوئی ادراد نہیں ہے یہ پروید علاہی کا مسئلہ ہے وہ کھجتا ہے عورتوں کو وزیر بنانے سے کیا مطلب یہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو نہیں وزیر بنانا چاہیے تو مطلب وہ واقعی کھجتے ہیں؟ مجھے یہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے اسوں کے دل میں کیا ہے بس عورتوں کو وزیر بننا چاہیے بلکل بننا چاہیے کشمالہ تارک کے لاوہ سب عورتوں کو وزیر بننا چاہیے کشمالہ تارک نے آپ کا کیا بگاڑا تھا? وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے چھوڑ کے اب گئی ہے آپ نے اسے کبھی بھی نہ وزارت دی اور نہ کبھی وہ مقام دیا گیا اس کو سیاست میں کون لائیا تھا ہم ہی لائیا ہے کوئی نو نمبر ویگن میں بیٹھ کے نہیں وہ آئی ہم اسے سیاست ملا لاتے تو آپ کئی بیوٹی پارلر کھوڑ کے اس میں بھی دوانے بیچ رہی ہوتی چاندی صاحب آپ نے اپنی تقریر کبھی خود سنی ہے سنتا ہوں میں کیا آنا ہوں حد ہوئی ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت وفاقی وزارہ میں آپ کا فیورٹ وزیر کون ہے پرویز لائی وہ کدھر سے وزیر ہے تو ان سے بنائے نا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وزیر سب سے بہترین وہی ہے اچھا یہ بتائیے کہ سیاست کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جی لوگوں نے بیوز پارٹی کو بھی دیکھ لیا اور نون لیگ کو بھی دیکھ لیا اب اگلی باری کاف لیگ کی ہے نہیں تو پہلے کاف لیگ پانچ سال موجود تو رہی تھوڑا کام کی ہے تھوڑا کام کی ہے ہم نے ہم کیا سفیدی کر رہے تھے ہم نے کام ہی کی ہے اللہ کی رحمہ سے کوئی عوام کی خدمت کی ہے جر صاحب آپ اپنی باری لے چکے ہیں اور پانچ سال پورے کی ہیں تو سب نے دو دو باری نہیں لیں ہماری طفل کیا گیند پاڑ جاتا ہے ہمیں بھی دوجی باری دیں نا جر صاحب پاکستانی کرکٹ ٹیم والا واقعہ سنا کیا ہوئے دوڑ گئی ہے وہ ایک لفٹ میں فس گئے ہیں جوہینس برگ ساؤتھ ایفریکہ میں ایک لفٹ کے اندر پندرہ منٹ تک فسے رہے ہیں ہمیں باتی چلی گئی ہوگی زرداری حکومت میں اور کیا ہونے ہیں ہمیں باتی ہوگی اس کا زرداری حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ ساؤتھ ایفریکہ کا واقع ہے چوڑ صاحب تو وہ بھی انہی کے انڈر ہے میں تمہیں صحیح کہہ رہا یہ نہیں واپڈا کے انڈر ہے ہاں یہ پاکستانی زرداری کے انڈر ہی ہے ہردوگی زرداری صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ زرداری بیچ میں سے ملا ہوئے ان کے ساتھ چوڑ صاحب آپ کو کیا ہو گیا یار کیا ہو گیا یار میرے پر مکھییاں بیٹھ رہی ہیں کیا ہو گیا مجھے ہردوگی یار میں باسی ہو گیا ہوں یار مجھے کان پیڑے نکلایاں ہردوگی تمہارے والی چوڑ صاحب یہ بتائیے کہ شہباز شریف آپ کے خیال میں کس طرح کی حکمرانی کر رہے ہیں اے میں فضول سستے بزاروں میں گھنڈہ سونگتا بھرتا ہے مجھے بزیریہ لگا کہ آپ کام میں جا کے گھنڈہ سونگے تو اور کیا سونگے کوئی اچھی چیز سونگے کہ یہ گھنڈہ بھی سونگنے والی چیز ہے ہمیں جاتتا ہے ہم نے نہیں کبھی گھنڈہ سونگا کھایا ضرور ہے سونگتے تو بندہ برا لگتا ہے برا کیا لگتا ہے اس میں یار تم خود بتاؤ یار کبھی کسی نے گھنڈہ سونگا ہے یہ گھنڈہ کیا گھلاب کے پوٹے پہ لگتا ہے اس کو سونگ رہے ہیں حد ہوئی اس کے اس باز شریف کی بیسی مات ماری گئی یہ پنجاب میں بیڑا گرک کر دیا کمال ہے اتنا کام کیا انہوں نے اور دن رات کام کر رہے ہیں دن رات کیا ٹریک پہ بوریوں چڑھا رہے ہیں کام پرویز الائی نے کیا ہے حد ہوگی پرویز الائی کو اب ہر بار پرویز الائی کو بیچ میں کیوں رگتتے ہیں تو آپ دیکھو تو پانچ سال کس نے پورے کیا ہے پنجاب میں پرویز الائی نے پورے کیا ہے پانچ سال لیکن انہیں بھی موقع دے نا تو ہم کیا پانچ سال ادھر پکاوڑیاں لگا لیں کچھ رات میں نہیں آپ انتظار کریں انتظار کس بات کیا کریں بھائی یہ انہوں نے انتظار کیا ہے تو یہ حد ہوگی ملک سے باہر رہے ہیں اتنی دیت تو ادھر ہوتے تو یہ بھی انتظار کرتے آپ کو بھی بھائی بھی دیا جا تو آپنا گیٹے نہیں باندک رہے ہیں او موڑیا ایہ کو تو انٹرویو لینڈ آیا نو کہہ دے اچھو ری صاحب کارنی اگے سو تیڑے ہو چھو ری صاحب مائنڈ کر گئے آپ تو غلی غلط کر رہے ہیں تم یار اکل کرو تمہیں بات کرنے والی ہے باہر بھیج دے باہر میرا مطلب ہے ایسی سیرس پارٹے کے لیے تو تم شباز شریف کی بات کرتے ہو شباز شریف کو ایک سیڈ پہ کرو دو ہمیں مت دیکھو ہم کیا کرتے ہیں پھر آپ نے چھو ری صاحب جو کچھ کیا پرویز مشرف کے بل پہ کیا پرویز مشرف تو ہے نہیں تو کوئی نمہ جرنیل دے دو چھو ری صاحب ایسے شباز شریف نے کام بہت کی اس پر کوئی شک کیا کیڑا کم کر بیٹھا فلودی علی پیالے چھالگٹ باری انہیں خاتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی ریگلر پروگرامز میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر